میڈیا سے متعلق بیان پر حامد میر کی مولانا تارک جمیل پر تنقید اور الزامات مولانا تارک جمیل کے بیان جتنا جھوٹ میڈیا پر بولا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں پر حامد میر کا سخت رد عمل مولانا تارک جمیل پر تنقید اور الزامات کی بچھار کرتی حامد میر نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالی کی لانت میری مولانا تارک جمیل سے درخواست ہے کہ آئندہ جب ایسی بات کریں تو نام لیا کریں اس میڈیا مالک کا نام لیں جس نے جھوٹ بولا حامد میر نے مولانا تارک جمیل پر الزام بھی لگایا کہ انہوں نے غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی سب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا ٹھیک نہیں ہے مولانا تارک جمیل نواز شریف کی کابینہ کے اجلاسوں میں بھی یہی باتیں کرتے تھے جو آج کل عمران خان کے بارے میں کرتے ہیں میں زیادہ بات نہیں کرتا لیکن انہوں نے ایسی بات کی ہے جس سے میڈیا کے بارے میں سوالات پیدا ہوئے ہیں ہم بھی جواب دینے کا حق رکھتے ہیں حامد میر کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ٹی وی چینل کے مالک نے انہیں کہا کہ اگر میڈیا پر جھوٹ نہ بولا جائے تو میڈیا نہیں چل سکتا جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لانت مولانا تارک جمیل اس میڈیا مالک کا نام بتائیں یاد رہے کہ مولانا تارک جمیل نے لائف ٹیلی تھون میں کہا تھا کہ ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں میں نے کہا کہ چینل سے جھوٹ ختم کر دو جس پر اس چینل کے مالک نے کہا کہ چینل ختم ہو سکتا ہے جھوٹ ختم نہیں ہو سکتا کون کروا رہا ہے کس کے گردم میں میں یہ گناہ ڈالوں میں مجرم ہوں میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت سب سے زیادہ عذاب قوم لوت پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری بانڈریز کراس کر گئے تھے تو اللہ تعالی نے ان پر سات پانچ عذاب بھیجی پانچ کسی قوم پر پانچ عذاب نہیں آئے ایک ہی عذاب آتا تھا ان پر پانچ عذاب آئے تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیاء والے بنو حیاء والے بنو میری نسل اللہ ہے مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوت اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے چونکہ جو ہمارے کالیج ہیں ہماری انیوستیز ہیں ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں یا مجھ سے خان صاحب کی تھی